جیکنیو چناپ ٹیم کی طرف سے تمام ویورس کو عید الازہ کی بہت بہت مبارک بات ملو بھر کے ساتھ ساتھ آج پورے جمہو کشمیر میں عید الازہ کا تیوار بڑے ہی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منائے گیا عید کے اس موقع پہ مساجدوں اور عید گاؤں میں پھرزندانی توحید نے نماز عید ادا کی اس موقع پہ اسلام اور عید کے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا وہی ظلرامن کے تحصیل کھڑی میں بھی مختلف مقامات پر نماز عید ادا کی گئی اس موقع پہ امن آپ سے بھائچارے اتفاق و اتحاد کے لئے بھی دعا کی گئی کیونکہ عید اسی چیز کا پیغام لے کر آتی ہے اور اس موقع پہ ہم نے علماؤں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی آئے آپ کو دکھاتے ہیں عید کے حوالے سے ان کا کیا کچھ پیغام ہے بیویوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اور دوسری تمام جو بھی خواتینوں کے ساتھ احسان کا برطاو کیا جائے دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوقوں اس کے ساتھ احسان کا برطاو کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام علی من اللہ نبی بعدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا مؤزز ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج عید الازحاد 1444 فجری منائی گئی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں آج عید الازحاد منائی گئی نماز عید ادا کی گئی لوگوں نے اللہ کے دربار میں آ کر شکرانے کی دو رکاٹ نمازیں ادا کی اللہ تعالی ہماری ان ساری نمازوں کو قبول فرمائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر قوم کی کوئی نہیں کوئی عید ہوتی ہے کوئی خوشی منانے کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید ہے اور یہ عید سے مراد ہے عید الفطر کا دن یا عید الازحاد کا دن اسلام نے ہمیں یہ دو عیدیں عطا کی ہیں اللہ تعالی نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شما مسلمانوں کے لئے یہ دو دن عید کے مقرر کیے ہیں خوشی کے دن مقرر کیے ہیں ان دو دنوں میں لوگ خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنی ہے دعا مانگنی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائی اور بے شمار نمتوں سے نوازہ ہے اور عید جیسا کی ساری دنیا جانتی ہیں خوشی کا تہوار ہے خوشی کا دن ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی تب ہی مکمل ہوتی ہے جب امن ہو امان ہو صحت ہو تندرستی ہو اور ہر طرح سے ماحول اچھا ہو بہترین ہو تو گویا کی عید کا پیغام ساری دنیا کے لئے ساری امت مسلمہ کے لئے اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لئے یہی ہیں کہ عید کے دن ایسا ماحول رکھا جائے نہ کی صرف عید کے دن بلکہ ہر دن میں ایسا ماحول پرہم کیا جائے جس میں ہر ایک انسان خوشی سے زندگی گزار سکے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ اتمنان کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی پریشر کے وہ دن گزار سکے وہ زندگی گزار سکے تو عید ہمیں یہی اہم پیغام دیتی ہے عید ہمارے لئے یہی پیغام لے کر آئی ہے کہ ہمیں ساری دنیا کو خوشی کا اور امن کا سلامتی کا جہوارہ بنانا ہے اور ہر ایک کو امن عطا کرنا ہے خود بھی امن میں رہنا ہے دوسروں کو بھی امن کا پیغام دینا ہے اور امن سے رہنے کی ہمیں دوسروں کو محلت دینی ہے اور یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ بھی امن اور سکون اور اتمنان کے ساتھ جیئیں زندگی گزاریں اور اسی طرح سے وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم کا زیادتی کا نائنصافی کا معاملہ نہ کریں اور خصوصاً اس موقع پر ہم لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن اس دن میں اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہیں وہ خوشی منانے کی چکر میں کوئی غلط کام کرنا بیٹھیں کہیں وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے پھر گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور گاؤں والوں کو بستی والوں کو علاقے والوں کو تکلیف ہوگی بہت سارے موقع پر بچے لانگ ڈرائی وقت پر جاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں مسٹی کرتے ہیں یہ عید کی خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے عید کی خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم کے دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے دائرے میں رہے شریعت کے دائرے میں رہے اور خوشی کا اظہار کرے خوشی منائے اور باقی جو لوگ یا جو ہمارے بچے نوجوان وغیرہ عید کے دن کچھ ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو نہ تو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں نہ اخلاق سے نہ معاشرے کی بہتری سے نہ کسی طرح سے وہ انسان کے حق میں اچھی ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے پریز کیا جائے والدین سے گزاری شک وہ اس پر نظر رکھیں بچوں کو اسی حرکت نہ کرنے دیں اور اس طرح کرنے سے ان کو جو ہے روکا جائے اور ان پر نظر رکھی جائے ان کی نگرانی کی جائے اللہ تعالی ہمیں اس عید کو بار بار اسی خوشی کے ساتھ اسی حمن اور سلامتی کے ماحول کے ساتھ منانے کی توفیق ادا فرمائے خوافر دوانا الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پوری عمت مسلمہ کو آج کی عظیم الشان عید العظہ کے موقع پر عید مبارک پریش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات نے ہم سب کو یہ مبارک دن نصیب فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دن کو ہم سب کے لئے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے ہم سب کو آج کا دن یہ سبق دیتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا بردبار ہو کر اور ایسا تابدار ہو کر اللہ کے ہر حکم کی تابداری میں اپنے بیٹے تک قربانی دینے کو پیچھے نہیں ہٹے اور قربانی دینے پیش کی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متبادل بچے کی قربانی بیٹے کی قربانی کے جگہ ایک جنت سے دنبہ پیش کر کے جس کی قربانی ہوئی اور ہم سب کے لئے یہ ایک عظیم سنت ایک یادگار سنت ہے کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت اور بندگی وہی ہے جس میں اللہ تعالی کی اطاعت و فرمابارداری ہو پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس عظیم سنت کو جس کے لئے حرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ماں حاضر العزاہی یہ عید کا دن کیا ہے یہ عید کیا ہے یہ قربانی کیا ہے تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابی کم ابراہیم یہ ابراہیم آپ کے دادا ابراہیم علیہ وسلم کے سنت ہے پھر صحابہ نے پوچھا یاد رسول اللہ علیہ وسلم ما لنا فیہا اس میں ہمارے لئے کیا ہے وہاں بیٹے کی قربانی ہے اور یہاں ایک جانور کی قربانی ہے فرمایا کل شہر حسنہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے تو بہرحال یہ ایک عظیم سنت ہے جس میں ہم سب کو بڑھ چل کر آگئے آنا چاہیے اور یہ پہیغام ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریگ نہیں کرنا چاہیے جب اللہ کا ہمیں حکم ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تحب ہے یہ بجا لانا ضروری ہے اس وقت امت کے اندر یہ ضروری چیز ہے کہ ہم اس اہم سنت سے جو اسے ہلکہ سمجھ رہے ہیں اور اسے کافی دور ہیں میں امت سے گزارش کروں گا کہ ہم سب پر قربانی اس دور میں اس اعتبار سے واجب ہے کہ اس وقت سب انسانوں کو اللہ تعالی نے اچھی خاصی مطلب احمد اور حوصلہ دیا ہے ہر انسان قربانی کر سکتا ہے لیکن سستی کی بنا پر نہیں کرتے ہیں ہمیں اس چیز کو چھوڑ کر اس قدم کو آگے بڑھانا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے اور یہ قربانی کیا ہے اس سے دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کی کیا کہتے ہیں ہمدردی اور گمخاری کا ہے اس لیے ہمیں اس قربانی میں حصہ لے کر دوسروں تک پہنچانا اور مستحقین تک اس کا حصہ پہنچانا ضروری ہے اسلام ہمیشہ وہ چیز چاہتا ہے جس سے سماج اور دوسروں چیزوں کی بہتری ہو مذہب اسلام میں کسی بھی طرح کی برائی اور دوسری چیزوں کے خوشی کے موقع پر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جب ہم دوسری مذہب میں دیکھتے ہیں کسی مذہب میں عورتوں کو زندہ درگور کر خوشیہ منائی جاتی تھی کہیں گریبوں کو مار کر خوشیہ بنائی جاتی ہے کہیں مختلف طریقے سے خوشیہ بنائی جاتی ہے قربانی ہر انسان نے دی ہے کہیں ایک زندہ اور اچھے خاصے نوجوان لڑکی لڑکے کو اٹھا کر سمندر کی بیٹ چڑھا دیا جاتا تھا اور انہیں ختم کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے اسلام امن کا پیغام ہے اور ہر اس چیز کے لئے اجازت دیتا ہے جس میں خوشی ہو جس میں پریشانیاں نہ ہو جس میں برائی نہ ہو بیہیائی نہ ہو اس وقت امت مسلمہ جو اچھائیوں کو چھوڑ کر گیروں کے طریقے کو اپنا کر برائیوں سے اس خوشی کو مناتے ہیں انہیں اسے باز آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے ان چیزوں کو اپنا کر دور جہالت کے ان خرابیوں سے بچ کر ہمیں خوشی منانی چاہیے